موسیقی 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 تیار کر کے پھر ہم کیا کریں گے اس کو اس میں ڈالیں گے تو یہاں پر میں آپ کو انگویڈیس بتا دیتی ہوں گلاوٹی چاپس کی کیا کیا چیزیں اس کے لیے کیا ہے بکرے کی چاپس چاہیے ہمیں آدھا کلو ساتھ میں دہی ایک کپ چاہیے ادھرک لسن ایک کھانے کا چمچ چاہیے دو ادھر پیاس چاہیے ایک کھانے کا چمچ آپ چور چاہیے لانگ چار چاہیے تیز پتہ ایک ادھر چاہیے زیرا ایک چاہیے کا چمچ دو ادھر ٹیماتر چاہیے ہری مرچے اس کے اندر چھے در ڈالیں گے کچھا پپیتا ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چاہیے کا چمچ ہرا دھنیا اس کے اندر آپ لے لیجیے گا آدھی گڑی اس کے ساتھ باری کٹیوی ادھرک ایک کھانے کا چمچ پسا گرہ مسالہ ایک چاہیے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہم آئل کا استعمال کریں گے تقریباً ایک کپ کے جتنا ٹھیک ہے تو یہ ہے انگیڈیا تو یہاں پر میری ریسیبی میں یہ لکھا ہے کہ چاپس کے اوپر آپ نے پپیتے کے ساتھ تمام مسالے لگا کر آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں پھر آپ اس کو بنائیں تو جس طرح سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ گوش ہمیشہ بہت اچھے سے گلہ ہونا چاہیے جب گوش بہت اچھے سے گلہ ہوگا تو آپ جو بھی مسالے ڈالیں گے جو بھی چیزیں اس کا آپ کو ٹیسٹ آئے گا ورنہ مزا نہیں آتا تو اسی لئے میں نے پہلے چاپس کو رکھ دیاں بوائل کرنے کے لئے تو یہاں پر اب اس کا مسالہ تیار کریں گے ٹھیک ہے بسم اللہ ارمال چلے جی آدھا کپ ہمیں چاہیے آئل ترہی بھی بڑے مزے کی بن رہی ہے ترہی جی ہوتا ہے زہادہ تر ہی ہوتا ہے کہ جب ہم پکنے رکھتے ہیں تو پانی بہت چھوڑ دیتی ہے تو آج میں اس کا اس کا بھی آپ کو ایک طریقہ کار بتاؤں گی کہ آپ تو رہی کو جھٹ پر بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرا وہ اتنا پانی نہیں چھوڑے گی ورنہ واقعی بڑا ٹائم بن جاتا اور بلکل گل کے حلوہ بن جاتی ہے اچھا جی یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو گرم کرنے رکھ دیا تو میں لے لیتی ہوں پیاس پیاس کو ہم کریں گے براؤن ٹھیک ہے پیاس کو اچھا خوبصورت رنگ دیں گے اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے اس کے اندر ٹیمارٹر بھی ڈالیں گے تو میں نے کیا کیا ہے یہاں پر پیاس کو براؤن کرنے رکھنا ہے اور ساتھ میں آئل کو گرب کرنے رکھتی ہے دہی کا بھی استعمال کرنے ہیں اور اس کے اندر ٹیمارٹر بھی ڈالیں گے اچھا دونوں ریسپیز میں آج میرے دہی کا استعمال ہو رہا ہے ٹیمارٹر پھر سے مہنگی ہونا شروع ہو گیا ہے سو روپے تو ہو ہی گیا ہے تو اب یہ کہ آپ لوگوں نے اگر استعمال کر لے ٹیمارٹروں کا زارے کھانوں میں ڈالتے ہیں تو اب یہ سو روپے ہی ہے آپ لے پانچھے کلو لے کر آپ فریز کر لے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو پھر اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تاکہ آپ پہلے سے ٹیمارٹر لیں آج میں نے بھی لیا ایک سو روپے کلو لیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی بس ہی کافی ہے پیاز اس کو رکھتے ہیں یہاں پر آئل میں ڈالتے ہیں بسم اللہ ایرے مولوی بس اس کو ابھی ہم نے اچھا خوبصورت والا کلر دینا ہے چوپس ہماری یہاں پر گلے کی رکھی ہے اس کو بائل کرنے رکھا ہے دو دست ہم ٹیمارٹر لے لیں گے جس کو باری کاٹ کے وہ ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے اس لیے کہ دہیں اور ٹیمارٹر تھوڑا سا اس کا مسالہ بھی بنے گا گریوی ایک طرح سے بنے گا اس لیے کہ چوپس تو کو آپ پتا ہے زیادہ تر اس پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہٹی زیادہ ہوتی یہ گوشت اس میں کم ہوتا ہے لیکن جو مسالہ مزیدار بنا ہوتا ہے تو پھر کھانے میں مزہ بھی آتا ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کا مسالہ جو ہے مزیدار اچھا ایک چیز میں اس میں بتا دوں کہ اس کے اندر میں نے جو استعمال کر رہی ہوں تو یہ میں ہری مرچیز میں ڈالوں گی تو ہری مرچیز کا ٹیسٹ آئے گا لان مرچ پورنس میں ڈالیں تو تھوڑا سا اس کا کلر بھی تھوڑا سا وائٹ سا ہوگا اس طرح کا ریڈ کلر میری ہوگا تو اس میں نہ تو ہری مرچ لان مرچ ڈالیں نہ ہمالدی کا استعمال کریں تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا چیز ہے اور بڑی مزیدار سی اچھا جی آج کا سوال بھی ہم کر لیتے ہیں سوال ہمارا یہ ہے کہ جو آمچور ہے آج میں اس میں ڈالیں وہ کس چیز سے بنتا ہے ٹھیک ہے آمچور کس چیز سے بنتا ہے ٹرپل ایٹ ون پر کریں میسیجز اور یہاں پر آپ کو ملے گا لیل ایک سکیٹل ملے گا جو بڑا زبردست ہے این ایکس کی طرف سے اور این ایکس امیشہ آپ کو بہت اچھے گفت دیتا ہے ایسی گفت ہوتے ہیں جو آپ کی کام آ سکتے ہیں کسی کو گفت آگے سے بھی گفت دینے کی کام آ سکتے ہیں تو بس ٹرپل ایٹ ون پر کریں گیا میسیجز اور ون کیجئے گا این ایکس ام سے گفت سوال یہ ہے کہ آمچور جو ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے بس آپ ڈھیروں ایسے پر کریں اور ون کریں گفت اچھا جی پیاس کو ہم نے کرنا ہے بھی براون اچھا خوبصور سا کلر دینا ہے پھر اسی کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ نیو میرے پاس چاپس ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے چاپس ہے یہ ڈال کریں گے چھوٹے ہیں باری کاٹ لیتے ہیں اور تیزر میں بھی بیاز براون ہوگا اور پھر دیہیں کے ساتھ یہ مسالا ڈال کر ہم اس کو رگ لیں گے اچھا ٹی ماٹر تھوڑا سے بعد میں ڈالوں کی پہلے چوپس ڈال دوں گے اس کامسالا پورا تیار کر کے تاکہ چوپس اس کے اندر اچھے اسے پکتی رہے اگر آپ اس کو گرینڈ نہیں کریں گے تھوڑی سی آپ کی میند ضرور لگتی ہے بھنائی میں سب چیز میں لیکن اس چیز کا زیادہ تیسٹ آتا ہے اگر آپ سب چیزیں بلینڈر میں ڈالیں گے فٹا فٹ بلینڈ کر کے ڈالیں گے تو وہ ٹیسٹ ہی نہیں آتا لیکن جو بھنی ہوئی اچھی طرح سے آپ کے ہاتھ سے جو گھٹائی کیوئی چیز ہوتی اس کالا کی ٹیسٹ ہے حلیم کو آپ دیکھ لینے حلیم کو آپ ویسے مشین میں ڈال کے بناتے تو وہ لیس نہیں آتی وہ ٹیسٹ نہیں آتا اور اسی طرح سے اس کا بھی ہوتا ہے اچھا جی جیسے یہ پیاز براؤن ہوگا ہم واپس آئیں گے آپ کے سامنے اس میں سارے انگریز شامل کریں گے کیا کیا چیز ڈالیں اور کیا کیا چیزیں نہیں ڈالیں اب لیتے ایک چھوٹا سا بریک ڈریڈ بریک آپ نے کریں ڈیپل ایٹ ون پر میسجز اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ چھوٹ جو ہے کس چیز سے بتانا آپ کریں ڈیرو ایسا بریک ہم لیں جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگیا ہے پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے کہ یہ میرے پاس ہے جو دہیں اور یہ مسالے مسالوں میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایڈرک لیسل یہ ہم ڈال رہے ہیں پیاز کے انبر ورنہ آپ اس کے اوپر بھی لگا کر جو چوب سس پر بھی لگا کر سکتے ہیں ساتھ میں پرسا گرم مسالا زیرا ساتھ میں آپ نے ڈال دینے لاؤنگ اور تیز پتہ نمک آم چور ٹھیک ہے اسی کھٹائی چلی ہم نے اس میں ڈال دیا نمک میں نے تھوڑا سا کم ڈالا ہے بعد میں ہم اس کو دیکھ لیں گے اچھا جی یہ ہری مرچ ہے ہری مرچوں کو بیچ میں سے دو دو آپ نے چاک کر کے ڈال لے اس طرح سے سابوت نہ ڈالیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اوڑنا شروع ہو جاتی ہے بیچ میں سے پھٹکتی ہے بعض دفعہ آپ کی چیرے بے ہاتھوں پر بھی لگ جاتی ہے یہ ہری مرچ سے اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کی ہری مرچ اس میں میں ساتھ میں ڈال دیتی ہوں اور یہ تھوڑی سی اس طرح سے کر گیا اچھا جی اب ہم کیا کریں گے پہلے تو اس میں ڈالتے ہیں چاپس کو تھوڑا سا اس کو بنائی کریں گے یہی آپ کے سامنے میں نے اس کو لکھ لیا تھا بوائل کرنے کے لیے تاکہ یہ گل جائے پپیتہ لگا ہوا تھا لیکن بھی آپ کو تائم تو لگتا ہے گلے میں اگر اگر ہم اس کو پپیتہ لگا کے رکھتے ہیں تو پھر اتنا ٹائم ہی لگتا ہے ویسے یہ ٹائم لگتا ہے یہ اس کی یخنی کی شی میں ڈالیں گے اچھا جی چاہتا ہے چلیں پہلے کاشف سے بات کر لیتے ہیں پھر ہم اس کی بنائی کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا علیکم مریضہ با جی جی بھائی کیسے آپ میں ٹھیک ایسی ہوا آپ تب سے ٹھیک ہے آپ اللہ کا کرم بالکل خیریت سے جی کیا فرمائش کریں گے سوال کا کیا جواب دیں گے جی فرمائش میں کروں گا میری پہلی دفعہ مسالہ ٹیو میں کال لگی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس نمبر کو ملا ملتی نہیں لیکن شکریہ پہلے دفعہ درشی پر کر ملا یہ کال مل گئی چلیں آپ کی کال مل گئی جلدی سے بتا دیں آج کے سوال کا جواب اور ساتھ میں بتا دیں آپ فرمائش اپنی جی آم کے چور آم چور پاودر ہے وہ آم کی گھٹلیوں کو جو ہے پیس کر جو ہے ملائے وہ بنایا جاتا ہے بادی آم کی گھٹلیوں کو جی وہ جو اندر سے نکلتی گھٹلی اس کو جی 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 اسی کو اچھا جی ڈرائی کر کے آم کی گھٹلیوں کو بنایا جاتا ہے اور بادی میری ایک فرمائش تھی جی بولے جی جو ہم لوگ شادیوں پر زردہ کھاتے ہیں جس میں کارجو اور جو میمو والا جو ہے زردہ وہ والا تو بنانا سکھا دیں چلے کلاسک زردہ ٹھیک ہے جی جی بہت شکریہ آپ کا جو ہے پلیز یہ بھی دعا کیا کریں کہ مہنگائی کم ہو جائے ہر سی جتنی مہنگی ہے آئل مہنگ ہے پیاز مہنگ ہے ٹوماٹر مہنگ ہے اللہ کرے یہ مہنگائی کم ہو جائے ملک میں ہم تو خود دعائیں کرتے ہیں چلے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ چلے جی زردہ کا آپ کو میں بتاتی ہوں آپ پھونڈ رکھیں گے اللہ پاک کرے ہم تو سب دعائیں کرتے ہیں اللہ کرے مہنگائی کم ہو اچھا جی دیکھیں گے آپ کے سامنے میں نے کیا کیا کہ اس میں پیاز تھا مسالے سارے تھے اس کے ساتھ چاپس ہری میں ڈالتا ہے اس کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تاکہ یہ جو نظر آرہا ہے آپ کو اس کا پیاز وہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن اس کی ایک سمیل ختم ہو جائے گی یہ ہوتا ہے نا آپ کو مطلب اس کے اندر جو بکرے کی چاپس ہوتی ہیں یا گوش اس کا ہوتا ہے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹیماتر اور دہی ڈال کے باس اس کو کور کر کے رکھ لے ڈکے رکھ دیچئے گا اور آخر میں اوپر سے ڈالیں گے ہرا دلیا چھوٹے والے چولے پہ رکھوں گے اس پہ آرام سے سلو فلم پہ مزید اور پکے گا اور اس کا جو مسالہ جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے ہو جائے گا چلیں یہاں رکھتے ہیں دہی کو تھوڑا سا پیٹھ کے ڈالتے ہیں بس اس کو کور کر لیتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں کرنا اس کے اندر صرف ہم نے ہاری مرچیں ہارا دھنیا آخر میں ڈالیں گے تو دہی کو میں پھٹ لیتی ہوں یہاں پر دو ٹپ آٹر ڈالیں اور یہ ڈال کر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے چلیں یہ ہمیں ڈال دیتے ہیں اس ایک ساتھ گھڑائی ہوتی رہیں گے یہ ایک ریسپی جو ہے ہماری کپلیڈ ہوگی دہی دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو زرہ مکس کریں گے تاکہ وہ الگ سے گھڑیاں نہ بڑے مکس کر کے اب سلو فلیم پہ رنگیں بہت مزی کی چاپ بندی آپ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بڑی اچھی لگی چاپ نہیں بھی بنا رہے تو آپ اسی طرح سے مطن لے مطن سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر آپ کو وائٹ نظر آرہا ہے یہ وائٹ وائٹ کلر کی ہوگی بس اس کو ڈھکتے ہیں اور یہ تاکہ سلو فلیم پہ پکتی رہے اور ہم دوسرے کام کر لیں صحیح ہے اب ہم جلیں گے ترہی کی طرف اور اس کے ساتھ انہوں نے جو مجھے زردے کا کا ہے میں اس کا ہی بتا دیتی ہوں کہ زردہ کس طرح سے یہ گھڑ میں بنایا وہ شادی ہونا زردہ اچھا جی نورو لینڈ سے بات کرتے ہیں کرراچی سے اسلام علیکم نورو لینڈ والی کی مستنام بڑی مشکل سے کال لگی آپ کی آئے ہائے مل تو گئی شکر کر لیں جی آپ کی سوال کا جواب دل گی جی بلکل جواب دیجئے جی وہ جو کیری ہیں جو رو مہنگو ہوتے ہیں ان کے باریک باریک ٹکڑے کرتے ہیں پھر ان کو جھوپ میں چھکھاتے ہیں اور پھر اس کا آمچھو تاوڈر بنتا ہے پروہ سیس ہوتا ہے یہ اچھا آپ کو پتا ہے جی وہ چھوٹے شہروں میں زیادہ تا یہ بنتا ہے میری ماما نے مجھے بتایا اچھا چلے زبردست مجھے بتاو فرمائش کیا کروں گے آپ بسکٹ بنانا چکھا دیں بسکٹ بنانا چکھا دیں بسکٹ بنانا چکھا دیں ٹھیک ہے پتیلی کے اندر اوکے اوکے چلے انشاءاللہ ٹھیک ہے چلے ہم نے جواب سن لیا آپ نے کہا جو کیریہ ہوتی ہے کیریوں کو سرائز پر کٹنگ کیا جاتا ہے پھر اس کو دھوپ میں ڈرائے کیا جاتا ہے پھر اس کا پاڈر بنایا جاتا ہے ابھی پتا نہیں ہمیں بھی نہیں کچھ پتا لے گا اچھا جی یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیبی کی طرف بڑے زددار سی ہم بنا رہے ہیں ترہی کا سالن اس میں ترہی چاہیے دہی ایک کپ چاہیے ہری میرچیں تقریباً دو چائے ہری میرچیں باریکہ ٹی بھی دو چائے اس کے بعد ہلتی چاہیے ایک چائے نمک ایک چائے لیسند دو چائے جی ایک چائے زیرہ دو چائے چھرادنیا آدھی گڑھی کٹی لار مش ایک چائے چاہے دو ادار ٹیمارٹر سو ایک ہانے چاٹ مساءلہ دو چائے چھے ادار کڑی پتے چائے تو اب ہم کیا کریں گے یہ ترہی ہمیشہ ہائی فلیم پر بنتی ہے ترہی کو آپ ڈھکیں کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم پراؤنز بناتے ہیں ہم کلیجی بناتے ہیں پراؤنز اور کلیجی کو ہم کور نہیں کرتے اسی طرح سے ترہی کا بھی یہی سین ہے اگر آپ ترہی کو ڈھک دیں گے اتنا پانی اتنا پانی وہ چھوڑ دیتی ہے اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ترہی کو آپ نے ہمیشہ مکس کر کے ہائی فلیم پہ آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے اور پھر آخر میں اس کو دم بے دینا ہے اچھا یہاں پر ہم کیا کریں گے میرے پاس جو لیسن کی جوے ہے سوف اس میں ڈالیں گے بڑا مزے دار اس کا ٹیسٹ آتا ہے سوف کے ساتھ یہ دیکھ لیے ٹیم آٹر کو بھی کٹ کر لیتی ہوں تاکہ یہ عربز اس میں پیاز نہیں ڈلے گا لیسن کا تڑکہ لگے گا ایک طرح سے لیسن کا اس میں سارا فلیور آئے گا جب تک یہ گرب ہو رہا ہے اچھا جی اس کا نوٹ کر لیجئے گا آپ نے زردے کا کہا ہے جو شادی وغیرہ میں بنتا ہے زردہ بڑے مزے دار سا اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو بنائیں گے آپ نے لینا ہے آدھا کلو سیلہ چاول آدھا کلو چینی برابر کانٹی ٹی میں اس کے بعد آپ نے بادام ڈال لیں پستے ڈال لیں کاجو ڈال لیں جتنے بھی ڈرائی فرو ڈال لیں وہ آپ کی مرضی ہے وہ لے لیجئے گا ایک پاو کی جتنا آپ نے کھویا بھی لے لینا ہے ٹھیک ہے چاول کو سادھا اُبال لیجئے گا تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال کے اُبال کے آپ نے الگ رکھ لینا ہے دوسری سائیڈ پہ آپ نے ایک پتیلے کے اندر چینی ڈال لیں ہے ایک آدھا کپ کے جتنا گھی یا آئل ڈال دیجئے گا اس کے اندر تین چار الائچی ڈال دیجئے گا اور پانی ایک کپ یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو تھوڑا سا شیرہ سا بنا لیجئے گا اب اس کے اندر آپ نے چاول ڈال کر اس کو پورا ایک گھنٹہ اپنے دم پہ رکھنا یہ سیلا چاول کو ایک گھنٹے کے بعد جب دم آ جائے گا پھر آپ نے اس کے اوپر کھویا ڈرائے فوٹس وغیرہ ڈال کے دوبارہ اس کو ڈھک دیجئے گا چولہ بند میں رکھے تو زردہ تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے سیمپل رسپی ہے صرف اس میں دم میں بڑا ٹائم چاہیے گا اچھا جی انتظار کر رہی ہوں میں زرہ سا آئل گرم ہو تو پھر ہم اس میں لیسن ڈالیں گے لیسن کا ہی اس میں فلیور آئے گا ترہی میں ترہی جو ہے ہم نے ایک کلو لی ہے اگر ایک کلو ترہی آپ لیتے ہیں تو بڑی مشکل سے اتنا ہی سی بندی ہے اور تقریبا میرے خد میں تین چار لوگ وہ اس کو کھا سکتے ہیں بالکل کپ ہو جاتی ہے وہ آئل گرم ہو رہا ہے سو آف لیسن پہلے ڈالیں گے اچھا جی ہم ساری چیزوں کو چاپ کر کے رکھتے ہیں جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے تو اس کو ہم بڑائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ٹیپل ایڈ ورن پر کریں میسیجز آج کے سوال کا جواب دے سوال ہمارا یہ تھا کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو آمچور ہے وہ کس چیز سے بڑتا ہے بس آپ کریں دیرو ایسا بس ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بڑے ایک تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر بن رہی ہے بڑے مزیدار سترئی کا سالت لیسن ڈالا یہ دیکھیں لیسن کا بڑا اچھا سا کلار آگیا خوشبو آنے لگی یہاں پر جائیں گے سو میں نے چولا بند کر دیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سا جل نہ جائے ابھی بڑا خوبصورت اس کا کلار آیا ہے کلار لے کا یہ دیکھیں اچھا جی یہاں پر ہم ڈالیں گے کٹی وی لال مرچے اس کے بعد نمک نمک بہت کم ڈالا کریں اس لیے بیسی دیکھنے میں ترہی اور پالک میں آپ نمک بہت کم ڈالا کریں چیک کر لیا کریں بعد میں بے شک ڈال دیں لیکن پہلے کم ڈالیں اچھا جی ساپ ڈالیں لیسن ڈالا کٹی میرچ ڈالیں ہلدی ڈالیں نمک ڈالیں اس کے بعد یہاں پر چاٹ مسالہ بعد میں ڈالوں گے یہ ڈالا ہے میں نے بھونا زیرہ ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے گی ترہی اور ٹیماتر اب تیز آگ پر اس کو بھوننا ہے اس لیے بھونٹا ہے تیز آگ پر کہ ہم اس کو ترہی جو ہے اس کو تیز آگ پر اس کو ڈرائے کرنا ہے پھر دہی بھی اس میں ڈالے گا ٹھیک ہے چاٹ مسالہ میں بعد میں ڈالوں گے اوپر سے ہری مرچے ہرا گلیاں بھی جائے گا اور ساتھ ساتھ میں آج کے سوال کا جواب دیں ٹیپل ایڈ ون پر کریں میسیجز سوال ہمارا یہ ہے کہ آم چور کس چیز سے بنتا ہے بس دیرو کریں ایس ایم ایس اور ون کریں یہاں پر این ایکس کی طرف سے لیکٹو کیٹر اچھا یہ دیکھ لیجے گا میں نے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر ترہی سارے مسالے دال دیئے اب تیز آگ پر اس کی بھنائی کریں گے تو آپ بھی کہیں گے واقعی بڑی مزے کی بڑتی ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں پر یہ رکھی ہوئے چوپس جس کو بڑی سلو فلیم پر رکھا ہے میں پھر بھی چیک بھی کر لوں اگر یہ مجھے لگ رہا ہے گل گئی ہے تو میں کیا کروں گے تھوڑا سا ہائی فلیم کر لوں گے تھوڑا آپ کو ترے ٹائم لگتا ہے گلنے میں چلیں جی گل گئی ہے بہت اچھے سے گل بھی گئی ہے چلیں جی کلسوم سے بات کرتے ہیں واہ کینٹ سے بارے ساتھ اسلام علیکم کلسوم اللہ کا شکر خیریہ سے آپ بتایا آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہے کیا سوال کا جواب دیں گی اور کیا فرمائش کریں گی سوال کا جواب یہی ہے کہ عام چیز جو ہے وہ عام سے بندی ہے عام کچھ کیری سے کیری سے بندی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ریسے میں میں نے ٹرائی بنایا ٹی دہ ہی والی وہ زبردست بنی اور ایک نے ایس کے اپنے بنایا تھا بیس ٹکہ وہ اپنے مزے کا بنایا تھا میں آپ کو بتا نہیں ستتی چلیں آپ کے ہاتھ میں زائقہ ہے نا آپ دل سے بناتے ہیں یہ ساتھ چھتا ہے آپ نے مجھے پتے ہیں کہ میں نے تیک ہے اس ساتھ کچھ چلیں آپ مجھے بتایا یہ فرمائش کیا کریں شیری آپ اور آپ دونوں کا شوق بہت زبردست ہوتے چلے بہت شکریہ سب ہی اپنی جگہ پر بہت اچھا کام کریں بہت اچھا بناتے ہیں لیکن میں ہاتھ پاہوشی جی آپ کو ایک شوق سے دیکھیں اچھا چلے مجھے بتائیں اب آپ فرمائش کیا کریں گے فرمائش کچھ بھی نہیں ہے فرمائش کچھ بنا دیتی ہیں آپ سے بات کرنے کے دن کار رہا تھا تو میں نے کال ملا علی کہ آپ سے بات کرنے چلے چلے بہت شکریہ آپ کا تھنکی سو مجھ خوش رہے اور دعاوں میں بھی یاد رکھے تھنکیو جی اچھا جی یہ ترہی کے ماتر ڈالتی ہے یہ کڑی پتے چھے در جائیں گے اب تیز آگ پر تھوڑی سی بھنائی کریں گے چوپس ہماری مسانے والی تیار ہو چکی ہے بہت اچھا سے گل گیا ہے اب اس کا بھی بھنائی کا ٹائم آ گیا ہے تو آپ ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے اس کے اندر جانیں گے دہی لیکن تیز آگ پر آپ نے اس کو بھوننا ہے اچھا وہ بھی بڑی مزیدار ستی جو دہی والی چوپس رہی وہ بھی بڑی مزیدی بنتی ہے اب یہ سارے کے ماتر اور ماترک میں سب جائے گے اب ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہمارے پاس مونس الوہ ہے مونس الوہ کے جو ہم بنائیں گے نگٹس اور اس کے ساتھ ڈپ ہے اس کے بتا دیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک پیکٹ چکن نگٹس کا لے لیجئے گا کیچپ آدھا کب لے لیجئے گا مائنی زادہ کب لے لیجئے گا چری سال دو کھانے کے چمچ اوائل آپ ہز بے لیجئے گا جو آپ نے فرائی کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے لیسن کا پیش لینا ہے ایک چاہے کا چمچ کالی مرے چاہے کا چمچ نمک ہز بے لیجئے گا تو بس ہم نے سب نگٹس کو نکالنا ہے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کر کے پھر یہ جو ڈپ کی چیزیں سب چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کر لیں گے تو اس کو نگٹس سرب کریں گے بڑے مزیگا لگتا ہے تو یہاں پر ترہی کو پہلے ہوتی ہے بنائی پھر اس کے پر ڈال دیں گے دہی اور اس کو ڈھک دیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے بالکل بھی پانی نہیں ڈالا پھر بھی یہ دیکھیں کتنا پانی چھوڑ گیا یہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا تو آپ دیکھیں کتنا پانی اسے چھوڑ دی ہے اگر اس کو کور کر لیتے تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دی ہے اس لئے کبھی بھی ترہی کو آپ نے ڈھکے نہیں رکھنا بس آپ تیز آگ پر اس کی بنائی کریں اور اس کے بعد آپ بے شک دم کریں گے یہ کیا ہوتا ہے کہ پکتے پکتے ہی پانی میں چھوڑ دیتے اور گھل جاتی گیا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ترہی ڈالی اور ڈھکے رکھ دیا اچھا یہ بھی جو کڑی پتے اس پر ڈالیں کڑی پتے کا بڑا اچھا سا آرومہ آرہا ہے پورے میرے کچن میں بہت زبردست اس کا آرومہ آرہا ہے کڑی پتے کا اور کڑی پتے بیسے بھی بڑے فائدے بن چیز ہے آپ اس کو لاکر اپنے گھر میں رکھیں اور چلتے پھرتے ایک دو پتے کھا لے اکرے یا آپ کو بلیڈ پیشر کو جو ہے نا آپ کا جو ہائی ہے اس کو بھی کٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ شگر کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ بہت زبردست چیز ہے کرنے پتہ ہے اچھا اب اس کے اندر ڈالتے ہیں دہی اور دہی ڈال کر اس کو ہائی فلیم پہ رکھتے ہیں اس کو بلکل ڈھکیں گے لیے دہی کو پھینٹتے ہیں اور اس کے پر سے ڈال لیے اس طرح سے اب دیکھیں جیسے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے اوپر اس کا پانی اوپر آرہا جا رہا تو رہی کا اس تیز آگ پر ہی ارام میں بھونتا رہے گا چلے لیے ہو گیا یہاں پر اس کو بھی ہم چولا بن کر دیں گے ابھی بزرہ سے اس کی بنائی کرتے ہیں پھر ہم یہاں پر نگٹس کو کریں گے فرائی اور پھر اس کی ڈپ بنائیں گے تو اس کو بس یہ بنائی ہو رہی ہے اس کی تھوڑا سا رہا دنیا جلا جائے گا بہت مزیدار اور گلی بھی یہ چاپ شو ہے ہماری گاڑی ہوگی ہے ہرا دنیا اس کے اوپر ڈال دیتی ہے پھر ہم نگٹس کو فائی کریں گے اور ہری ملچے آپ کے سامنے میں نے پہلے ڈال دیتی ہے ہرا دنیا ہر کھانے میں مست ہوتا ہے ضرور ڈالنا چاہیے چاہے دال بنا رہے ہیں سبزی بنا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ضرور ڈال جائے گے چاہے دیکھ لیجئے گا چاہے دیکھ لیجئے گا چاپ ہماری ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں سائی پہ کرتی ہوں ٹھیک ہے اب ہم نگٹس کو فرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر رکھیں گے فرائی پیٹ اس کے اندر ڈالتے ہیں آئیل اور نگٹس کو کرتے ہیں فرائی جو میرے پاس ہے یہاں پر مون سلوہ کے چکن نگٹ سبردس قسم کے جو آپ کو پتا ہے کہ ان کے سی کباب تک کابوٹی اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ پیکٹ میں آپ کو مل رہی ہوتی ہے کوئی کیمیکل نہیں کوئی آٹیفیزل چیز نہیں آسانی سے آپ ریڈی ٹو کوک ریڈی ٹو ایٹ ہے مایکروفی میں گرم کریں اوہن میں بھیک کریں جو آپ کا دل کرتا کریں لیکن آپ نے جو اتنی بھی پروڈکس ہے یہ گھر میں لاکر رکھیں بول ویڈ پراتھا ہے پلین پراتھا ہے یہ سب ہے اچھا چی نگٹس کو نکال کے میں کرتی ہوں فرائی ٹھیک ہے اور جب یہ فرائی ہو جائیں گے اس کو نکال کے ہم کیشو پیپر پر پر رکھیں گے پھر اس کے بعد اس کی ڈپ تیار کریں گے اور جب تک یہ نگٹس ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اتنی دل میں اگر دیکھ چھوڑا سب ریڈ جی تو جی تو وریکم بیک پریج سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر مزیدار سے مونسلوہ کی چکن نگٹ جو ہے فرائی ہو چکے ہیں بڑے پریسپی سے مزیدار قسم کے اچھا جی یہ ہمارے سارے فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیا زبردست قسم کے جھٹ پڑ دیکھیں آپ لے کر آئیں گھر میں اور لاکر جب آپ کو امان آ جاتے ہیں گھر میں آپ کو شام کو تو خاص تو چاہے کچھ نہ کچھ تو چاہیی ہوتا ہے تو آپ اسی طرح سے لگٹس کو فائی کریں اور ساتھ لگٹس پر لائیں تو رئی بھی ہماری دیکھیں کیا خوبصورت اس کا کلر آئے تو رئی کو آپ دیکھیں اچھا کلر آئے ہمومن کالی پیلی ہو جاتی وہ اچھی نہیں لگتی یہ آپ کو ٹیماتر بھی نظر آ رہے ہیں گلے ہوئے ہیں گھٹے ہوئے ہیں کڑی پتے کا ایک الگ کی ایک فلیور جو ہے وہ الگ سے آ رہا ہے کبھی بھی سبزی بنایا تو اس میں پیاز آپ دراؤن کر کے نظر جن سبزیوں میں ڈلتا ہے اور ویسے بھی اگر آپ جس طرح سے میں نے جس پہ خیر پیاز نہیں ڈالا تو میں نے کہا کہ اس کو مسالے کو سبزیوں میں دہیں ڈال دیا اور اچھا سا اس کا کلر آگئے اور ٹیسٹ میں بڑا فرق آ جاتا ہے تو یہ آدمی نے آپ کے ساتھ ترہی کی ٹپ شیئر کی کہ جو کہتے ہیں کہ پانی چھوڑ دیتی اور حلوہ بن جاتی اچھا جی یہاں پر ہم نے کیا کیا جو ٹپ کا آپ کو بتایا یہ اس طرح سے بنائیں گے یہ نگٹس ہے اور نگٹس کے ساتھ ہم نے جو ٹپ بنائے اس میں ڈالیں گے ٹومیٹو کچپ لیسن چلی سوس ٹھوڑا سا آپ نے اس میں نمک ڈالنا ہے کالی ملت ڈالنی ہے اور یہ مائنیز اس کو میکس کر لیں گے یہ میں سائیڈ پہ کر لیتی چھے تو ذرا سی ہری ملت بھی آپ چاپ کر کے ڈال سکتے اور یہ بڑی مزی کی ڈپ ہوتی ہے جس کو آپ یہاں پہ نگٹس کے ساتھ فرائی کر سکتے پرائی کر سکتے نگٹس کے ساتھ سف کیجئے سیئے دیکھیں مائنیز اس کے اتنا جائے گی چلے سی جب بھی آپ کو کبھی سائنویچز بنا رہے ہیں برگر بند بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ لگا کر اوپر چیکن یا ویجی ٹیبل وغیرہ ڈال کر آپ اس کے ساتھ کر سائے کریں تو یہ ہماری مزی دار سی ٹیپ نیڈی ہوگی اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہماری ترہی بڑی مزی دار سی تیار چکے بہت خوبصور کنر کے ساتھ اور یہاں پر آپ کو نظر آرہے چونپ سنویچ ٹھیک ہے تینوں ریسپیز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں جو بہت مزیدار سی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آج کا سوال دوبارہ سے کر لیتے ہیں آج کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عام چور کس چیز سے بنتا ہے سہی جواب دے اور این ایکس کا اتنا خوبصورت سا آپ کو مل رہا ہے الیکٹر کیٹل مل رہا ہے ڈیلیکس کیٹل مل رہا ہے جس کو آپ چاہے کافی کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنے گھر میں رکھئے اور بہت ساری چیزیں اس پر بنا بھی سکتے ہیں دودھ گرم کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں فیڈل ڈال دے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے تو کافی چیزوں کا حمد ہے تو بس سوال کا جواب دے اور ون کریں تو ریسیپیز ہماری کمپلیٹ ہے تھوڑی دیر کے بعد ہمارا ریکیپ بریک آئے گا اس پر ہماری ریسیپیز کارڈ آئیں گے تو اس کو بھی آپ نے نوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں جب تک آپ ہماری ریسیپیز کارڈ نوڈ کریں ہم ریکیپ بریک کی طرف چلتے ہیں اور واپس آئیں گے تو ساری چیزیں ڈش آؤٹ کریں گے لیتے ایک ریکیپ بریک فرائیڈ نگٹس وٹ ڈپ اجزہ نگٹس چکن ایک پاکٹ کیچپ آدھا کپ میونیز آدھا کپ چلی ساوس دو کھانی کی چمچے تیل ہز بے ضرورت لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ نمک ہز بے ضرورت ترکیب چکن نگٹس کو تیل میں فرائے کریں پھر ایک بول میں کیچپ نمک کالے مرچ میونیز لیسن کا پیسٹ اور چلی ساوس مکس کر کے نگٹس کے ساتھ سرف کریں گلاوٹی چاپس اجزہ بکری کی چاپیں آدھا کلو دہی ایک کپ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانی کا چمچہ پیاس دو ادھا دام چور ایک کھانی کا چمچہ لونگ چار ادھا دیس پتہ ایک ادھا سیرا ایک ادھا دیماٹر دو ادھا ہری مرچیں چھوئے ادھا کچھا پاپیتہ ایک کھانی کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ ہرا دھنیا دیگٹھی باریکٹی ادھرک ایک کھانے کا چمچہ پسا کر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ تیل ایک کپ ترکیب بکرے کی چاپوں پر تمام مسالے اور کچھا پاپیتہ لگا کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد تیل گرم کر کے پیاس فرائے کریں پھر اس میں ثابت مسالے ڈال کے فرائے کر لیں اب اس میں میرینیٹ کی ہوئی چاپیں ٹیمارٹر اور دہی ڈال کر پکائیں آخر میں ادھرک ہرہ تھنیار ہری مرچوں سے گانش کر کے صرف کریں ترکیب تیل گرم کر کے کٹا لحسن کٹا زیرہ نمک ہلتی ٹیمارٹر سانف اور کٹی لال مرچ ڈال دیں بشبو آنے پر ترائی ڈالیں اور تیز آنچ پر بھولیں اس کے بعد پانی خوشک ہونے پر دہی ملا کے دم پر رکھیں اور دہی کا پانی خوشک ہونے پر ہرا دھنیا اور باریک کٹی ہری مرچ چڑک دیں اس کے بعد کڑی پتے اور چاٹ مسالہ شامل کر کے دم پر رکھ دیں مزیدار سا مینو تیار چکا ہے بہت مزیدار سی ترائی بنی ہے ترائی کا سالن بنا ہے کلر بڑا خوبصورت ہے ذائقہ بڑے مزیدار سا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو چاپس بھی نظر آ رہی ہیں وہ بھی بڑی مزیدار سی بنی ہے چاپس مسالہ اور یہاں پر آپ کو نگٹس بھی نظر آ رہے ہیں جو مونسانوہ کے نگٹس ہیں جس کو فرائی کیا اس کے بعد اس کو ڈپ کے ساتھ سرف کیجئے گا بزہ آ جائے گا آپ کو کھانے میں تو یہ تھا ہمارا آج کا مینیو اور جس طرح سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ بھی ایک سبزی اور ایک چیکن یا پیف بٹن ضرور بنایا کریں گھر میں یا پھر ایک دال ضرور بنایا کریں اچھا کل کی جو دال چاول تھے دال بہت مزیدار بنای تھی بہت سارے لوگوں نے ٹرائی بھی کی اور مجھے ان کا بھی فیڈ بیک آیا تو خیر یہاں پر میں نے بھی ٹیسٹ کی تھی بہت مزیدار بہت مزیدار سی ڈوڈی بریانی بن رہی ہے اور اس کے ساتھ کلیجی بن رہی ہے یہ ان کی پارسی ڈش ہے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور آج کی جو ہماری وینر ہے وہ ہے فرزانہ ہے واک اینڈ سے جنہوں نے وین کی ہے آج کا یہ این ایکس کا الیکٹرک کیٹل فرزانہ آپ کو بہت ممارک ہو اور اس کے ساتھ فریسپیز آپ لوگوں نے دیکھی ہے اس کو ٹرائی کیجے گا فیڈبیک دیجے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں سے کچھ میس ہو جاتا ہے تو آپ بالکل ٹینشن نہیں جیگا ہمارا شو ریپیٹ بھی ہوتا ہے آٹ بجے اور اس کے علاوہ میرا پیج ہے تڑکا کا وہاں جائے گا جس طرح سے ابھی زردے کی فرمائش کی تھی تو بہت طرح کی میرے زردے بنائے تھے کلاسک زردہ بناتا ہے جس میں خوب سارے ڈرائی فوٹ کے ساتھ وہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے وہاں سے لے لیجئے گا ویسے میں نے وہ ریپیٹ بھی کر دیا تھا کہ تاکہ آپ بنا سکے اور اس کے علاوہ جس طرح سے آج ہماری جو دو ریپیزدی ایک سبزی اور اس کے ساتھ ایک اس کا بنائی تھی ہم نے مزیدار سی چوپس ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں ضرور کہہ دوں کہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اید الازا کا گوش جو ہے جب آؤ ہے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ جو گوش لے رہتے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے اس لیے کہ اس والے گوش میں تھوڑی سی ہمیں گوش کی سمیل آ رہی تھی تو میں بتا دوں کہ کیوں سمیل آتی ہے اصل میں کیا ہے جب ہم قربانی کا گوش کر رہے تھے تو فٹا فٹ اس کو کٹنگ کیا کٹنگ کر کے آپ کے ڈسٹریبیوٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے شاپر میں ڈال کے رکھ لیا لیکن جو ہم بزار کا گوش لیتے ہیں اس کو کٹنے کے بعد اس کو ہینگ کر دیا جاتا ہے جب ہینگ کر دیا جاتا ہے تو ایکسٹرا جتنا بھی ان کا بلڈ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو وہ نکل جاتا ہے تو اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ریزن یہی ہوتا ہے لیکن جب آپ یہ گوش بنا رہے ہیں اس کو بہت اچھی سے دھویں دھونے کے بعد ادرک لیسن کا پیس تھوڑے سے مسالے لگا کر آپ واپس سے اس کو پیکٹ بنا کر آپ فریزن میں رکھ لیں پھر اس میں سمیل نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی تو بس یہ میں نے ٹیپ آپ کو دینی تھی اس لیے کہ لوگوں کے گھروں میں ابھی بھی گوش ہے اور وہ لوگ مجھ سے پوچھ پی رہے تھے تو میں نے کہا ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کیوں نہ آپ کو بتا دوں تو بس ابھی جاتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں گا دعا بھی مجھے اور میٹیم کو یاد رکھیں گا اللہ حافظ جی موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شہف دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈیروں ریسپیز لیجے گا